اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریاں سے ہوں گے ویلکمی یو فور آل وی سمیرہ میں میں حاضر ہوں سی ایس وان وان کے سلائیڈ نمبر وان ایٹی سکس کے ساتھ اور اس میں ہم لوگ چائل پروٹیکشنز اینڈ الیکٹرونک تھفٹ کو ہی دیکھیں گے سی ایس ایمپیکٹ میں تلیکٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تب بھی آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیتا کہ میری آئندہ آنے والے مزید جتنی بھی لیکچرز ویڈیو سامر سلویشنز اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ او ویڈیو یونیورسٹری ایسی لی آپ لوگوں تک پہنچ دی رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا اپنا لیکچرز چائل پروٹیکشنز اینڈ الیکٹرونک تھفٹ جیسے کہ آپ لوگوں کو آپ لوگ انٹرنیٹ اور سسٹرم کو یوز کرتے ہیں تو آپ سب اسی سے آویئر ہوں گے کہ ویچ کائنڈ آف ڈیٹا ایز آویلیبل آن انٹرنیٹ آج کل ہر طرح کا ڈیٹا جو ہے انٹرنیٹ پہ آویلیبل ہے تو ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو ایسے ڈیٹا کو یوز کرنے سے جو ہے پریونٹ کرنا ہے روکنا ہے جو ہمارے بچوں کے لیے صحیح نہیں ہے بچہ جو ہے ایسی جب چیزیں دیکھے گا یا جو ایسی چیزیں جو اس کے لیے چیلنجنگ ہوتی ہیں یا جو اس کی ایج کے اکورڈنگ نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں پہ ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی اثر انداز ہوگا اور اس چیز کو اڈوپٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے گا اور جو کہ سام ٹائم ایسی سیچویشنز ہوتی ہے کہ جو ہے چیلنج لٹس پورس کے ایک چیلنج کو اسیپٹ کر لیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو چائلڈ ہیں وہ اپنی جان سے بھی جاتی ہیں تو مثلی طرح کے جو ہے رسک ہوتے ہیں جو بچہ انفرمیشنز کو یوز کرتا ہے انٹرنیٹ کا غلط یوز کرنا جب سٹارٹ کرتا ہے تو مثلی طرح کے خدشات ہوتے ہیں جو رونما ہو سکتی ہیں تو ان خدشات میں اور رسک میں ہمارے پاس کون کون سے ہے کونٹینٹ کونٹیکٹ آن لائن مارکیٹنگ آور سپینڈنگ الیکٹرونک تھپٹ انفرمیشنز پرائیویسی انفرمیشن سیکیورٹی یہ سارے جو ہے رسک ہے تو جو ہے ون بے ون کر کے اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اور دوسرا ایم سی کیوز بھی آپ کو آسکتا ہے اس پہ کوسٹنز بھی جو ہے آسکتا ہے رائٹ ڈاؤن دا لیسٹ یور چائلڈ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح کا جو ہے کونٹینٹ رسک کیا ہوتا ہے کونٹینٹ اللیگل کونٹینٹ ٹھیک ہے ایسا کونٹینٹ جو اللیگل نہیں ہے جس کا یوز کرنا رائٹ نہیں ہے یا پھر جو ہے ایسا کونٹینٹ جو آپ کے بچے کے لیے نقصاندہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کہ آپ کے بچے کو ایسی ایڈوائز کرنا یا ایسا کونٹینٹ دیکھنا جس کو دیکھنے کے بعد بچہ جو ہے اپنے اوپر وہ چیز اپلائی کرے اور جو ہے وہ آپ کے بچے کی ہیلس کے لیے یا جو ہے اس کی پرویش کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے تو یہ چیز جو ہے جو کونٹینٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ کس میں آتا ہے کونٹینٹ رسک میں نیکسٹ بچہ فیس بک پہ کسی سے بات کرتا ہے یا ڈیفرنٹ سوشل میڈیاز پہ ڈیفرنٹ ایپس جو یوز کر کے جو ہے ایسے لوگوں سے بات کرنا جن کو ہم لوگ جانتے نہیں ہیں اننون لوگوں سے جب وہ بات کریں گے تو وہ جو ہے ایسے چیز کے لیے انکاریج کریں گے جو بچے کے لیے جو ہے نقصاندہ ہو سکتی ہے آج کل جو بہت زیادہ ہمارے پاس ہے آن لائن حریسمنٹ بچے کو حراس کرنا یا سائبر بولینگ ہے گھنڈا کرتی ہے جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کی دینا یا پروبلمیٹک کونٹینٹ شیئرنگ ہے لیٹس پوز کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کمفرٹ نہیں ہے یا ذہنی طور پر تناؤ کا شکار ہے ان سیچویشن بچہ کسی نہ کسی ایسے انسان کو ڈھونڈے گا جس کے ساتھ وہ اپنی چیز کو ڈسکس کر لے ہر بتانے والا جس کو آپ اپنی پروبلم بتاتے ہو سننے والا آپ کا دوست نہیں ہوتا ان دیٹ کیس کیا کرے گا وہ آپ کو حراسہ کر سکتا ہے یا اس کی جو انفرمیشن مختلف پرپس کے لئے آپ کو تھریٹ دینے کے لئے بھی یوز کر سکتا ہے اگر آپ کا بچہ شاور نہیں ہے بچوں کے حساب سے ہی چیزوں کا پتہ چلے تو ٹھیک ہے بعض ایسی پروڈکٹ ہوتی ہے جن کا تعلق بچوں سے نہیں ہوتا تو بچہ جب انٹرنیٹ پر سرچ کرے گا اور کسی قسم کی کوئی رسٹرکشن نہیں ہوگی تو وہ ایسی پروڈکٹ استعمال کرے گا جو کہ اس کی ایج کے لئے بھی صحیح نہیں ہوتی ہے یا آپ کہہ لیں کہ جو ایج ہوتی ہے تو ایسی پروڈکٹ کا استعمال کرنا صحت کے لئے نقصاندہ ہوتا ہے نیکس رہ ہمارے پاس الیکٹرونک تھیکٹ ہے اب الیکٹرونک تھیکٹ کیا ہے کہ جو بھی الیکٹرونک چوری کرنا یا جو ہے اب اس کے اگر ریال لائف سے اگزامپل دو لیٹس فورس کہ آپ کے بچے زیادہ کانشینس نہیں ہوتا زیادہ آوینینس نہیں ہوتا تو جلدی بچے دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو اس کی اگزامپل ہے کہ کوئی کہتا ہے کہتا کہتا کٹ کو اگر آپ مجھے دس ہزار بھیجیں گے تو آپ اس کے ہو جاؤ گے آپ کو پچاس ہزار ملے گا یا ہے تو کیا کرتا ہے کہ وہ اماؤنٹ جو ہے ٹرانسفر کر دیتا ہے اور اس طرح سے جو ہے آن لائن فروڈ یا آن لائن سکیم اور اس طرح کی جو ہے ہوتی ہے کہ آپ کا ایک آئیڈی ہے آپ پاس تو آپ کو پاس ورڈ نہیں سمجھ آرہ یا کچھ چیز کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا فروڈ ہوتا ہے اور سم ٹائم بچوں کو کہا جاتا ہے کہ بچوں سے دوستی کر کے اور پھر بچوں سے گھر کے راز جو ہے نکل وائے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس اس کی اس کیٹیگری میں آتا ہمارے پاس ہے اور بچوں سے دوستی کر یا بچوں کو اپنی باتوں میں لے کے گھر کی جو پرسنل چیزیں ہیں وہ معلوم کرنا اور اس انفرمیشن کو غلط چیزوں کے لیے یا رونگ میں یوز کرنا اور سم ٹائم بچوں کو باتوں میں لگا کے یا ان کے مائنڈ کے ساتھ کھیل کے ایسے کوڈ پتا کرنا پاسورٹ سے پتا کرنا جو ہے جو ایلیگل ہے نیکس رہا میں پاس ہے کہ کیسے ہم بچوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح رسک سے تو اس کے لئے سمپل کیا ہے کہ آپ ویب فیلٹرنگ لگا دیں ٹھیک ہے ویب اپلائی ویب فیلٹرنگ تو آپ کا بچہ جو بھی سرچ کرے گا اس پہ رسٹکشن سے لگی ہوگی اور اس طرح کی جو سائٹ ہے اس تک جو ہے ایج رسٹکشن کی وجہ سے ہی یا دوسری رسٹکشن کی وجہ سے اس چیز کو سرچ نہیں کر سکتا یا پھر پیٹینٹل کنٹرول سوٹویر ایسے مطلب سوٹویر آوے لیبل ہے جو بچوں کی پروٹیکشن کے لیے یوں کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس پیٹینٹل کنٹرول سوٹویر بھی ہے تو آپ بچوں کی سیفٹی کے لیے ایسے جو فیچر ہیں جو بچوں کے لیے اپنے بچوں کو اپنے اعتماد میں لیں اپنے بچوں کو سمجھائیں یہ ساری چیزیں بتائیں کہ اگر آپ نے اس طرح کی انفرمیشن دی یا اس طرح سے آپ نے کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے اب بچوں کو اپنے تحویل میں لیتے ہوئے اپنے اعتماد میں لیتے ہوئے ساری چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس میں دیکھا تھا کہ تو یہ ہمارے پاس ہے کہ کیسے ہم اس چیز پر کر سکتے ہیں اگر کچھ چیز نہیں آئی کمنٹ سرشن میں آپ میرے سے پوچھ سکتے اپنے زیادہ سارا کیا رکھے کا دیکھتے نہیں اللہ ہم سب کا حمی ناصر